بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور اس کو اس کی تبدیلی کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اسے بھی وہیں داخل کرے جاؤ اس حکمران کو داخل کرنا ہے اس ساری باتیں بلکل وہی ہیں جو پرنسپلز قرآن نے بیان کیے جو حسول قرآن نے بیان کیے وہ لوگ جنہوں نے مکر کیا اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ دی بری اسرائیل میں سے اور انہوں نے چلاکی لگائی ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے پکڑتے سنڈے کے دن تھے چلاک بہت تھے کہتے تو کسی نے دیکھے ہم نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی ہو توبہ توبہ ہم کوئی گناہگار ہے ہم مسلمان نہیں اور چکر دے کے شریعت میں چکر دے کر سنڈے کو پکڑ لیتے تھے جو اس کام میں انوالو نہیں تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے دو گروپس تھے یہ قرآن نے بیان کیا خوب توجہ سنے میری بات تمام ہے ان میں سے ایک گروہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کرپشن کرنے والوں کو منع کرنے لگا یہ کام مت کرو یہ اس حکم کی روح کے خلاف ہے جو اللہ نے تمہاری آزمائش لیلی چاہیے کہ تمہیں ہفتے کو نہیں پکڑنی کچھ کم سر و کار نہ رکھو انہیں کہند ہی مت کرو ایک گروہ یہ کر رہا تھا دوسرا گروہ جو بڑے بظاہر بڑے صوف اور وہ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کی بجائے جو اللہ کی حکم کے خلاف ورزی کر رہے تھے چکر دے رہے تھے ان کو سمجھانے کی بجائے نہیں انعلم منکر کرنے والوں کو سمجھانا شروع کر دیا جیسے کچھ لوگ امام حسین کو سمجھا رہے تھے توجہ کریں امام فرما رہے ہیں میں عمر بالمعروف کیلئے جا رہا ہوں یہ بجائے عمر بالمعروف یزید کو کرنے کے امام حسین کو عمر بالمعروف کر رہے ہیں آپ نہ جائیں عجیب تو جو بستی موجود تھی وہاں پر یہ دونوں گروہ ایک ان کرپ لوگوں کو ان کی کرپشن سے روک رہا ہے نہیں ہے دل منکر کر رہا ہے دوسرے جو بڑے بڑے سمجھدار ہیں بڑے سمجھدار اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں موچنے میں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ خود پگڑ کر لے گا آپ کو کیا ہے گندے لوگ ہیں کوئی غالی دے دے گا کوئی تپڑ مار دے گا آپ کی انسائٹ ہو جائے گی من کرو یہ کام آپ قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عذاب آیا اس قوم پر تو صرف اللہ نے ان کو بچا لیا جو نہیں ان المنکر کر رہے تھے باقی دونوں کو رکھڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نہیں جو نہیں جو نہیں